سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں میں اور مخابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا تھا اسے ایسی ہی بہدر فوج کی ضرورت تھی اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے سلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا اس نے کہا کہ اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربکار سالار کو سبکدوش کرنے کی بجائے صدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے اسے ناجی کی اس درقاس سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کمانڈر شراب پینا چاہتے ہیں اور ناج گانا بھی ہوگا صلاح الدین ایوبی نے اس کی درقاس اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے بہدری، شہ سواری اور تیغزنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج اسکری اور جنگی میار پر پوری اترتی تھی مگر کھانی کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزیوں اور ہنگام اپرور لوگوں کا بے قابو حجوم بن گئی کھانے کا انتظام وسیع عریض بیدان میں کیا گیا تھا ایک طرف پوچ کے کم و بیش دو ہزار آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا سینکڑوں سالم دنبے اور بکڑے اونٹوں کے سالم رانے اور ہزاروں مرگ روست کیے گئے تھے دیگر لوازمات کا کوئی شمال نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سراہیاں رکھ دی گئی تھی سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے گٹا کٹ شراب چڑھانے لگے اور مورکہ آرائی ہونے لگی صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور قاموش تھا اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا پچاس ہزار فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح متخب کیے تھے کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں نہیں امیر مصر ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا یہ دو ہزار عسکری میرے بہترین آدمی ہیں آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں لیکن ان کی بہادری نہیں دیکھی میدان جنگ میں یہ جس چانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں یہ آپ کے اشارے پر جانے قربان کر دیں گے میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھوٹ دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیا رنگ و بو سے پورا پورا لطف اٹھا لیں سلاہ الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا نا جی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سلاہ الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوک کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی اس کا علاج یہ ہے علی بن سفیان نے کہا کہ آپ نے مختلف قطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس پچاس ہزار سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں سلاودین ایوبی مسکرائی اور علی سے کہا تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راست جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا وہ کچھ کہنے اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعل روشن ہو گئیں زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پور سوز نغمہ اگھرا کہ مہمانوں پر سناٹہ تاری ہو گیا ایک طرف سے ناشنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی بیس لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلیا رہی تھی جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا ہر ایک کا لباس نہایت باریخ جو شانوں سے ٹکنوں تک لامبا تھا ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشن کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا سہرہ کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھول دار پودھوں کی ڈالیاں فضا میں تیر رہی ہوں ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسری سے مختلف تھی لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی ان کے مرمری بازو اوریاں تھے وہ چلتی آ رہی تھی لیکن خدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھی وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئی سلاودین ایوبی کی طرف مو کر کے تعظیم کے لیے جھکی سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں تلسم پیدا کر دیا دو سیاہ فام دیوہیکل حفشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالے تھی ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے حفشی مست سانڈوں کی طرح پھوکارتے غائب ہو گئے ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی اس کی مسکراہت بھی عرضی نہیں تھی اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک سے نہیں ملتی تھی اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسہور کر لیا علی بن سفیان نے سلاودین ایوبی کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی سلاودین ایوبی نے مسکرا کر ان کی کان میں کہا مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی ناجی نے سلاودین ایوبی کے پاس آ کر کہا امیر مصر کا اقبال بلند ہو اس لڑکی کا نام زکوئی ہے اس میں نے آپ کی قاطر سکندریہ سے بلائیا ہے یہ پیشاور رکھا سا نہیں اور یہ اسمت فروش بھی نہیں رخص سے اسے پیار ہے شوخیہ ناشتی ہے کسی محفل میں نہیں جاتی میں اس کے باپ کو جانتا ہوں ساحل پر مشلیوں کا کاروبار کرتا ہے یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے آپ کو پیغمبر مانتی ہے میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلاودین ایوبی امیر مصر بن کے آئے ہیں خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو میرے پاس اپنی جان اور رخص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں قابل صد احتمام امیر میں نے آپ سے رخص و سرور کی اجازت اسی لئے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رخص اور اوریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا صلوہ الدین ایوبی نے کہا یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بلکل ننگی ہیں آلی مقام ناجی نے کھسیانہ ہو کے جواب دیا میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رخص کو ناپسند فرماتے ہیں لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرا رخص پسند کریں گے کیونکہ میرے رخص میں دعویٰ تھے گنا نہیں یہ ایک باعثمت لڑکی کا رخص ہوگا میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں صلوہ الدین ایوبی نے پوچھا میں اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے قراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے اوریاں کر کے بہت اچھا ناشتی ہو اسے اس پر شباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کیے نہیں امیر مصر ناجی نے کہا میں اسے اس وعدے پر یہاں لائیا ہوں کہ آپ اسے شرف باریابی بخشیں گے یہ بڑی دور سے اسی امیت پر آئی ہے ذرا دیکھئے اسے اس کے رخص میں پیشاورانہ تاثر نہیں قصد سپردگی ہے دیکھئے آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے بے شک عبادت صرف اللہ کی کی جاتی ہے لیکن یہ رخص کی اداوں سے عقیدت سے مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے آپ اسے اپنی قیمے میں آنے کی اجازت دے دیں تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوک سے اسلام کی پازبانی کے لیے جانباز جنم لیں گے یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتائے گی کہ میں نے سلاودین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا ناجی نے نہایت پرسرار الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں سلاودین ایوبی سے منوالیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے قریدا تھا شریف باپ کی باعثمت بیٹی ہے اس نے سلاودین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے قیمے میں بھیج دینا زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلاودین ایوبی کے طرف دیکھ کر مسکراتی تھی باخی لڑکیاں اس کے گرد تیتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی ہوں یہ اچھلکود والا رخص نہیں تھا مشلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پر یہاں تیر رہی ہوں چاننی کا اپنا ایک تاثر تھا سلاودین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ گم سم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ بپا کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے زمین اور آسمان پر وجد تاری تھا ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی نصف شب کے بعد سلاودین ایوبی اس خوشنما قیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لئے نصف کر آیا تھا اندر اس نے خالین بچھا دیئے تھے پلنگ پر چیتے کی کھال کی معنی پلنگ پوشت تھا فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی سہرہ کی شفاف چاندی کی معنی تھی اور اندر کی فضاء اتربیس تھی قیمے کے اندر ریشمی پردے آبیزان تھے ناجی سلاودین ایوبی کے ساتھ قیمے میں گیا اور پوچھا اسے ذرا سی دیر کے لئے بھیج دوں میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں بھیج دو سلاودین ایوبی نے کہا اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا قیمے سے نکل گیا تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ سلاودین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس قیمے کی طرف آتے دیکھا قیمے کے ہر طرف مشعل روشن تھی روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا انہوں نے اسے رخص میں دیکھا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی وہ زکوئی تھی وہ رخص کے لباس میں تھی یہ لباس توبہ شکن تھا اس میں وہ اریان تھی محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا زکوئی نے اسے بتایا اسے امیر مصر سلاودین ایوبی نے بلایا ہے کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فاہشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہوں آپ ان سے پوچھ لیں زکوئی نے کہا میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی ان کا بلاوہ تمہیں کس طرح ملا تھا کمانڈر نے پوچھا سالار ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں زکوئی نے کہا آپ کہتے ہیں تو میں واپس سلی جاتی ہوں امیر نے جواب تلبی کی تو خود بھگت لینا کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ سلاودین ایوبی نے اپنی قوابگاہ میں ایک رخاصہ کو بلایا ہے وہ ایوبی کے کردار سے واقع تھا اس کے اس حکم سے بھی واقع تھا کہ ناشنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو ایک سو درے لگائے جائیں گے کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا سوچ سوچ کر اس نے جرت کی اور سلاودین ایوبی کے قیمے میں چلا گیا ایوبی اندر ٹہل رہا تھا کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا باہر ایک رخاصہ کھڑی ہے کہتی ہے حضور نے اسے بلایا ہے سلاودین ایوبی نے کہا اسے اندر بھیج دو کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا محافظوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالہ ریعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا وہ سب اس کی گرجتار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے مگر انہیں ایسی کوئی آواز نہ سنائی دی رات گزرتی جا رہی تھی اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر تہلنے لگا ایک محافظ نے اس سے کہا کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاہشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے ہاں اس نے جواب دیا حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف ریاعے کے لیے ہوتے ہیں امیر مصر کو درے نہیں لگایا جا سکتے باششاؤں کا کوئی کردہ نہیں ہوتا کمانڈر نے جل کر کہا صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا ہم پر جھوٹی پارسائی کا روب جمعیا ہے ہم پر جھوٹی پارسائی کا روب جمعیا جاتا ہے ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا اس بھٹ میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش اور بدکار تھا پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتقب ہو رہا تھا ناجی بہت خوش تھا صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگی بھی نہیں تھی وہ اپنے قیمے میں بیٹھا مسرس سے جھوم رہا تھا اس کے سامنے اس کا نائف سالار عدروش بیٹھا تھا اس نے ناجی سے کہا اسے گئے بہت وقت گزر گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے میرا تیر قطع کر گیا تھا ناجی نے قہخاہ لگا کر کہا اگر یہ تیر قطع ہو جاتا تو فوراں یہیں لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا تم ٹھیک کہتے ہو عدروش نے کہا زکوئی انسان کے روپ میں تلسم ہے معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی ہشی شین کے ساتھ رہی ہے ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بدھ کبھی نہ توڑ سکتی میں نے اسے جو سبق دیئے تھے وہ ہشی شین کے کبھی وہم گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے ناجی نے کہا اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے ناجی کو باہر خدموں کی آہت سنائی دی وہ دون کر باہر گیا وہ زکوئی نہیں تھی کوئی سپاہی جا رہا تھا ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے قیمے کی طرف دیکھا پردے کی رہ ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے اس نے اندر جا کر ادروش سے کہا اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بدھ توڑ ڈالا ہے رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے قیمے سے نکلی ناجی کے قیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لیبادے میں ڈھکا ہوا تھا اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی وہ آدمی اسے ایک قیمے میں لے گیا بہت دیر بعد اس قیمے سے نکلی اور ناجی کے قیمے کا رکھ کر لیا ناجی اس وقت تک چاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر سلاودین ایوبی کے قیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے سلاودین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے ادروش اس نے کہا رات تو گزر گئی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی وہ اب آئے گی بھی نہیں ادروش نے کہا امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے نہیں ناجی نے کہا میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے ادروش نے کہا اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی وہ ہے تو ہوشیار ناجی نہیں کہا مگر رقاسہ کا کیا بھروسہ وہ رقاسہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشاور ہے دھوکہ دے سکتی ہے وہ گہری سونچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے قیمے میں داخل ہوئی اس نے ہس کر کہا اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا آپ نے میرا یہی نام مخرر کیا تھا نا پہلے بتا ہوا کیا ناجی نے بیتابی سے پوچھا جو آپ چاہتے تھے زکوئی نے جواب دیا آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے اولاد ہے اور وہ مسلمان کے اللہ کا سایہ ہے اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھٹ مارکا کہا وہ اس ریس سے زیادہ بیبس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے دل السن نے اسے رید بنایا ہے ادروش نے کہا ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا ہاں چٹان تھا زکوئی نے کہا اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی ناجی نے پوچھا ہاں زکوئی نے جواب دیا پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے اس نے پوچھا کہ تم کس طرح اسے جانتی ہو میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں سلاو الدین ایوبی کا غلام ہوں مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو میں کود جاؤں گا پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعثمت لڑکی ہو میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا کچھ دیر میرے پاس بیٹھو میں اس کے پاس بیٹھ گئی پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے میں نے کہا یہ گناہ نہیں آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا زبردستی نہیں کی مجھے باششاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا میں خود آئی تھی پھر بھی آؤں گی لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم اوریاں تھا ناجی نے جوش مسرس سے اسے اپنے بازووں میں لے لیا ادروش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارک پاک پیش کر کے قیمے سے نکل گیا سہرہ کی اس پورا سرار رات کی کوک سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی سہرائی صبح سے مختلف نہیں تھی مگر اس صبح کے اجالے نے اپنی تاریخ سینے میں ایک راست چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استقام کا قاب سلاہ الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عظم لے کر جوان ہوا تھا گزشتہ رات اس سہرہ میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے ایک پہلو سے صرف ناجی اور ادروش واقف تھے دوسرے پہلو سے سلاہ الدین ایوبی کا محافظ دستا واقف تھا اور سلاہ الدین ایوبی اس کا سراغ رسان اور چاسوس علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلووں سے واقف تھے سلاہ الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا سوڈانی فوج دو رویہ کھڑی سلاہ الدین زندہ بات کے نعرے لگا رہی تھی سلاہ الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانی مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پروانہ کی ناجی سے ہاتھ ملایا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا وہ سارا دن کمرے میں بند رہے سورج غروب ہوا رات تاریخ ہو گئی کمرے کے اندر کھانا تو در کنار پانی بھی نہیں گیا رات قاسی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا محترم ہمارا فرض ہے کہ ہم حکم مانے اور زبان بند رکھیں لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اتمنانی پیدا ہو گئی ہے خود میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں کیسی مایوسی محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے کمانڈر نے کہا اگر آپ میری شکایت کو گستاقی سمجھے تو سزا دیں لیکن میری شکایت سن لیں ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فیدہ تھے مگر رات اس کے خیمے میں ایک رکھاسہ گئی تھی علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا تم نے کوئی گستاقی نہیں کی گناہ امیر کرے یا غریب سزا میں کوئی فرق نہیں گناہ بہرحال گناہ ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رکھاسہ اور امیر مصر کی قفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ کیا تھا ابھی نہیں بتاؤں گا آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا اس نے کمانڈر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری بات غور سے سنو آمیر بن سالح تم پرانے عسکری ہو اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور پوج کے سربراہوں کی کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے رکھاسہ اور امیر مصر کے قیمے میں جانا بھی ایک راز ہے اپنے جابازوں کو کسی شک میں نہ پڑھنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کیا ہوا تھا علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیئے اگلے روز سلاودین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اس سے دلہ دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے سلاودین ایوبی کھانے سے فارق ہو کر ناجی سے ملا ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے اس نے حکلانی کے لہجے میں کہا قابل صد احترام امیر کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی پچاس ہزار نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے ہاں ناجی سلاودین ایوبی نے تہامل سے جواب دیا میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف دس فیصد ہو اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے آلی مقام ناجی نے کہا مجھے کس جرم کی صدا دی جا رہی ہے اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ صلاح الدین ایوبی نے کہا معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے ناجی نے کہا آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھانبین کر لینی چاہیے مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست صلاح الدین ایوبی نے کہا میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیاں اور فوج سے سازشوں کا قطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا اہدہ کتنا ہی اونچہ کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنہ کیوں نہ ہو وہ شراب نہ پیے ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناج گانے نہ ہوں لیکن علی جا ناجی نے کہا میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی اور میں نے شراب اور ناج گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکو جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو میں پچاس ہزار نفری کو برطرف نہیں کر سکتا مصری فوج میں سے اسے متغم کر کے اس کے کردار کو سدھار دوں گا اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری سوڈانی شامی اور اجمی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا چھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے امیرِ عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو صلاح الدین ایوبی نے کہا اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو فوراں واپس ہو جاؤ اپنی فوج کی نفری سامان جانوروں سامانِ خرد و نوش وغیرہ کی کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو سات دن کے اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو امیرِ مصر نے رات بھر کا شرف باریابی بخشا ہے زکوئی کے قلاف حسد کی آگ پہلے ہی پہلی ہوئی تھی اسے آئے بھی بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا لیکن ناجی پہلے روز سے ہی اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے اس حرم میں جانے نہ دیتا تھا جہاں اس کی دل پسند ناشنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھی زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ کسی بہت بڑے تقریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے یہ رقاصائیں یہ دیکھ کر جل بھن گئی تھی کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے حرم کی دو لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچتی رہتی تھی اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات بھر اپنے قیمے میں رکھا ہے تو وہ پاگل سی ہو گئی اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا قتل کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے زہر یا کرائے کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کرائے دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتباد میں لے رکھا تھا اسے انام و اکرام دیتی رہتی تھی جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو مو مانگے انام کا لالج دے کر اپنا مدہ بیان کر دیا یہ ملازمہ بڑی منجی ہوئی عورت تھی اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں ہے موقع محل دیکھ کر اسے قنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے وقت چاہیے اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع جلدی نکل آئے اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حشیشین کی مدد حاصل کی جائے گی مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہیں ناجی بے حد غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا زکوئی اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں زکوئی نے چوتھی بار کہا میں اسے شیشے میں اتار لوں گی بیکار ہے ناجی نے گرج کر کہا وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف یہ ساجش کرنے والے لوگ کون ہیں وہ میری ابرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں میں امیر مصر بننے والا تھا میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا اب میں سالار بھی نہیں رہا اس نے دروان کو اندر بلا کر کہا ادروش کو بلا لائے اس کا ہمراز اور نائب ادروش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا ادروش کے ساتھ وہ سلاودین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ قیال کر چکا تھا مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کاروائی سونچ نہیں سکے تھے اب اس کے دماغ میں ایک کاروائی آگئی تھی اس نے ادروش سے کہا میں نے جوابی کاروائی سونچ لی ہے کیا بغاوت ناجی نے کہا ادروش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا ناجی نے کہا تم حیران ہو گئے ہو کیا تمہیں شک ہے کہ یہ پچاس ہزار سودانی فوج ہماری وفادار نہیں کیا یہ سلاودین ایوبی کی نزبت مجھے اور تمہیں اپنا حاکم اور بہیقہ نہیں سمجھتی کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے ادروش نے گہری سانس لے کر کہا میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے میں غور کر چکا ہوں ناجی نے جواب دیا میں عیسائی باششوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں تم دو پیامبر تیار کر دو انہیں بہت دور جانا ہے آؤ میری باتیں اور سے سن لو زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے سلاودین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت سات روز مقرر کیا تھا کاغذی کاروائی ہوتی رہی ناجی پوری طرح تعبون کرتا رہا چار روز گزر چکے تھے اس دوران ناجی ایک بار پھر سلاودین ایوبی سے ملا لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی تفصیلی ریپورٹ دے کر سلاودین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ ساتویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی سلاودین ایوبی کے نائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانتداری سے تعبون کر رہا ہے مگر علی بن سفیان کی ریپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی اس کی انٹیلیجنس سرویس نے ریپورٹ دی تھی کہ سودانی فوج کے سپاہیوں میں بے اتمنانی اور اب تریسی پائی جاتی ہے وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں ان کے درمیان یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کیسی ہو جائے گی انہیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بار برداری کا کام لیا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی علی بن سوفیان نے یہ ریپورٹیں صلاع الدین ایوبی تک پہنچا دی ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل مدد سے عیش کر رہے ہیں انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئے گی مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے اس لڑکی سے ملاقت ہوئی یا نہیں صلاع الدین ایوبی نے پوچھا نہیں علی نے جواب دیا اس سے ملاقت ممکن نظر نہیں آتی میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے رات ابھی ابھی تاریخ ہوئی تھی زکوئی اپنے کمرے میں تھی ناجی ادروش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا اسے گھوڑوں کے خدموں کی آوازیں سنائی دی اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا باہر کے چراغوں کی روشنی میں اسے دو گھوڑ سوار گھوڑوں سے اترتے دکھائی دیئے لباس سے وہ تاجر مال ہوتے تھے لیکن وہ گھوڑوں سے اتر کر ناجی کے کمرے کی طرف چلے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ تاجر نہیں اتنے میں ادروش باہر نکلا دونوں سوار اسے دیکھ کر رک گئے اور ادروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا ادروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا پھر انہیں کہا کہ ہتیار دکھاؤ دونوں نے پھورتی سے چگے کھولے اور ہتیار دکھائے ان کے پاس چھوٹی تلواریاں اور ایک ایک کنجر تھا ادروش انہیں اندر لے گیا دربان ایک طرف کھڑا تھا زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی وہ کمرے سے نکلیا اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا مگر دربان نے اسے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر نہ جانے دوں زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی دربان کے روکنے سے بھی وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے اسے یاد آیا کہ دو راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں ادروش سے کہا تھا میں عیسائی باشتوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں تم دو پیامبر تیار کرو انہیں بہت دور جانا ہے اور پھر اس نے زکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کو کہا تھا اور اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھی یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیئے ادھر کی آوازیں دھیمی تھی اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی کچھ دیر بعد اسے ناجی کی بڑی صاف آواز تنائی دی اس نے کہا آبادیوں سے دور رہنا اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے تو تم سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا جان پر کھیل جانا جو بھی راستے میں حائل ہو اسے قتم کر دینا تمہارا سفت چار دنوں کا ہے تین دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا سمتی یاد کر لو شمال مشرق دونوں آدمی باہر نکلے زکوئی بھی باہر آگئی اس نے دیکھا کہ وہ دونوں بھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے ناجی اور ادروش بھی باہر کھڑے تھے سواروں کو الویدہ کہنے نکلے ہوں گے سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا میں باہر جا رہا ہوں کام بہت ہے تم آرام کرو اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں کھوم پھرانا ہاں زکوئی نے کہا جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی ناجی اور ادروش چلے گئے زکوئی نے چوگا پہنا کمر بن میں خنجر رکھا اور حرم کی طرف چل پڑی وہ جگہ چند سو گز دور تھی وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی دربان کو بھی اس نے یہی بتایا حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا ان دو لڑکیوں نے بھی اسے قوش آمدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھی زکوئی سب سے ملی ہر ایک کے ساتھ باتیں کی اور واپس چل پڑی وہ ملازمہ بھی وہی تھی جسے اس کے قتل کے لیے رکھا گیا تھا اس نے زکوئی کو بڑی غور سے دیکھا زکوئی باہر نکل گئی حرم والے مکان اور ناجی کی ریہشگاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور بیران زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی ریہشگاہ کی طرف جانے کی بجائے بہت تیس تیس دوسری سنگھ چل پڑی ادھر ایک پکڈنڈی بھی تھی لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی اس سے پندرہ بیس خدم پیچھے ایک سیاہ سایا چلا جا رہا تھا وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا مگر سر سے پاؤں تک ایک لیبادے میں لیبتا ہونے کی وجہ سے سیاہ بھوت لگتا تھا زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی آگے گھنی جھاڑیاں تھی زکوئی ان میں روپوش ہو گئی سیاہ بھوت بی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا وہاں سے کوئی اڑھائی تین سو گز آگے سلاودین ایوبی کی رہائش کا تھی جس کے ارد گرد پہنچ کے آلہ ردبوں کے افراد رہتے تھے زکوئی کا رخت ادھر ہی تھا وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بہنی طرف سے سیاہ بھوت اٹھا چاندنی بڑی سافت تھی پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا اس کے پاؤں کی آہڑ بھی نہیں تھی بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا چاندنی میں قنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے قنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا زکوئی کی چیخ نہیں نکلی قنجر اس کے قندھے سے نکل گیا زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہائی تیزی سے اپنے کمر بن سے قنجر نکالا بھوت نے اس پر دوسرا بار کیا تو زکوئی نے اس کے قنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا قنجر بھوت کے سینے میں کھونک دیا اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی زکوئی نے اپنا قنجر کھینج کر دوسرا بار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے پہلو میں قنجر لگا لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا بھوت چکرا کر گرا زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا وہ دوڑ پڑی اس کے جسم سے قون بہت تیزی سے بہ رہا تھا سلاودین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا آدھا فاصلہ تیہ کر کے اسے چکر آنے لگے اس کی رفتار سست ہونے لگی اس نے چلانا شروع کر دیا علی ایوبی اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا وہ مسلسل سلاودین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا اسے اس کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دوڑ کر پہنچا زکوئی اس پر کر پڑی اور کہا مجھے امیر مصر تک پہنچا دو بہت جلدی بہت جلدی سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹ پر لات کر دوڑ پڑا سلاودین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے ریپورٹ دے رہا تھا اس کے دو نائب بھی موجود تھے یہ ریپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھی علی بن سفیان نے بغاوت کے قشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا دربان گھبرات کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کے اٹھائے باہر کھڑا ہے کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تھیر کی طرح کمرے سے نکل گیا اس کے پیچھے سلاودین ایوبی دوڑ پڑا اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے سلاودین ایوبی نے کہا طبیب اور جرہ کو فوراں بلاؤ لڑکی کو سلاودین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا ذرا سی دیر میں پلنگ پوش کون سے لال ہونے لگا کسی کو نہ بلاؤ لڑکی نے نحیف آواز میں کہا میں اپنا فرض ادھا کر چکی ہوں تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی علی بن سفیان نے پوچھا پہلے ضروری باتیں سن لو زکوئی نے کہا شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو دو سوار جاتے نظر آئیں گے دونوں کے چوگے بادامی رنگ کے ہیں ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے وہ تاجر لگتے ہیں ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرائنگ کو بھیجا گیا ہے ناجی کی یہ سوڑانی فوج بغاوت کرے گی مجھے اور کچھ بھی نہیں معلوم تمہاری سلطنہ سخت قطرے میں ہے ان دو سواروں کو راستے میں پکڑ لو تفصیل ان کے پاس ہے بولتے بولتے زکوئی کو غشی آنے لگی دو طبیب آگئے انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دی اس کے موں میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی وہ ضروری پیغام دے چکی تھی اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائی مثلاً ناجی نے ادروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھی اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا ناجی کا غصہ اور بھاگ دور دو سواروں کا آنا وغیرہ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھری ریپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے قنجر گھوٹ دیا اس نے اپنا قنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے اس نے حملے کی جگہ بتائی اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی اس کے قنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے کون رک نہیں رہا تھا زیادہ تر کون تو پہلے ہی بہ گیا تھا زکوئی نے سلاودین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے آپ شکست نہیں کھا سکتے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلاودین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا میں نے کوتا ہی تو نہیں کی آپ نے جو فرض مجھے سوپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے علی بن سفیان نے اس سے کہا میرے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک قطرناک کاربائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی میں نے تمہیں صرف مغبری کے لیے وہاں بھیجا تھا کاش کاش میں مسلمان ہوتی زکوئی نے کہا اس کے آسوں نکل آئے اس نے کہا میرے اس کام کا جو بھی معافضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور صدہ بیمار ماں کو دے دینا ان کی معذوریوں نے مجھے بارہ سال کی عمر میں رخاصہ بنا دیا تھا زکوئی کا سر ایک طرف ٹھلک گیا آنکھیں ات کھلی رہیں اور ہونک اس طرح نیم باجے سے مسکرا رہی ہو طبیب نے نفس پر ہاتھ رکھا اور سلاودین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی سلاودین ایوبی نے کہا یہ کسی بھی مذہب کی تھی اسے پورے عزاز کے ساتھ دفن کرو اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے جا کر دیکھا وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی لاش تھی جائے وقوف سے وہ دو خنجر ملے تھے اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر خاتلانہ حملہ کیا تھا رات کو ہی زکوئی کو پوجی عزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھوٹ کر دفنہ دی گئی دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا انہیں جب دفنایا جا رہا تھا سلہ الدین ایوبی نے نہائیت آلہ نسل کے آٹھ جوان گھوڑے منگبائے اور آٹھ سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان دو آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کے جا رہے تھے زکوئی کون تھی وہ مراخش کی ایک رخاصہ تھی کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھی عیسائی بھی نہیں تھی جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان سلہ الدین ایوبی کی انٹیلیجنس یعنی جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی دھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے سلہ الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لائے تھا یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے اس کے اندروں نے خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسی کا جال بچھا دیا تھا اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن سبح کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور ہشیش سے پھانستا اور اپنا گرویدہ بناتا یا مروہ دیتا ہے علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساست سے زکوئی کو مراقش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا بحروب دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ پیش دیا اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے سلہ الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا پھسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راس کی باتیں کرتا رہا اس نے زکوئی کو جشن کی رات سلہ الدین ایوبی کے قیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا کہ سلہ الدین ایوبی کا اس نے بدھ توڑ دیا ہے اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا مگر اس کے فرشتے کو بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ زکوئی سلہ الدین ایوبی ہی کی جاسوسہ تھی وہ اسے قیمے میں ریپورٹیں دیتی رہی اور سلہ الدین ایوبی سے ہدایات لیتی رہی تھی اس کے قیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں اسے مو اور سر پر لپٹے ایک آدمی ملا تھا وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے اسے کچھ اور ہدایت دی تھی اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی ریپورٹ نہ دے سکی آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی قبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی یہ زکوئی کی بدنصیبی تھی کہ حرم میں اس کے قلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی اس کے ماننے کے بعد کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ تیع کیا تھا سلاہ الدین ایوبی کی طرف سے انام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے بھیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر اصول کی تھی مراخش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور صبح تلو ہوئی تو علی بن سفیان آٹھ سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رختار سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھی اسے معلوم تھا کہ فرینک کے ہٹ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی تھی دیر کے لیے آرام دے دیا تھا یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے دور افق پر کھجور کے چند درخت میں علی کو دوپ کھوڑے جاتے نظر آئے اس نے اپنی پارٹی کو رستہ بدلنے اور اوپ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا وہ سہرہ کا رازدان تھا بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا اس نے رفتار اور تیس کر دی اگلے دو سواروں اور اس کی پارٹی میں کم بیش چار میل کا فاصلہ تھا یہ فاصلہ تیہ ہو گیا مگر گھوڑے تھک گئے وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو دو سوار کوئی دو میل دور مٹی کے ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے وہ پہاڑے کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند گز رہ گیا تو دونوں سوار اوٹ سے سامنے آئے انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کا شور سن لیا تھا وہ دوڑ کر غائب ہو گئے علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایو لگائی تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا سبود دیا اور رفتار تیز کر دی باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے مگر دور نہیں گئے تھے وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے آگے ریتیلی چٹانے تھی انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیئے اور بھاگنے والوں سے ایک سو گز دور جا پہنچا ایک تیر انداز نے دورتے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا گھوڑا بے خابو ہو گیا تھوڑی سی اور بھاگ دور کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ کو تاجر کہا لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا دونوں کو حراست میں لے لیا گیا گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی سلاودین ایوبی بیتابی سے انتظار کر رہا تھا دن گزر گیا رات بھی گزرتی جا رہی تھی آدھی رات گزر گئی ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی سہر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی دوڑ کر دروازہ کھولا علی بن سفیان کھڑا تھا اس کے پیچھے اس کے آٹھ سوار اور دو خیدی کھڑے تھے علی اور خیدیوں کو سلاودین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلالیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا پھر جیسے یک لخت خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو ناجی کا پیغام خاصہ طویل تھا اس نے سلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں رومیوں اور دیگر سلیبیوں کی بہریہ سے بہری روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے حملے کی اطلاع ملتے ہی پچاس ہزار سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بھیک وقت مخابلہ کرنے کے قابل نہیں اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی سلاودین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو تیقانی کی قید میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے تین نائبین کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرہ لگا دیا ناجی کے حرم کی تمام کی تمام عورتیں آزاد کر دی گئیں اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور ساری کاروائی قفیہ رکھی گئی سلاودین ایوبی نے علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑ لیا گیا تھا حملے کی تاریخ کو مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی دو ذہین آدمیوں کو یہ پیغام دے کر شاہ فرینک کی طرف روانہ کر دیا گیا ان آدمیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیامبر ہیں انہیں روانہ کر کے اس سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک لیا آٹھویں روز پیامبر واپس آ گئے وہ ناجی کا پیغام دے آئے اور فرینک کا جواب ناجی کے نام لے آئے تھے فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے دو دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلاودین ایوبی کو سلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش ہی نہ رہے علی بن سفیان نے سلاودین ایوبی کی اجازت سے ان دو پیامبروں کو نظر بند کر دیا یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے آرام اور بہترین خوراک بغیرہ کا قصوصی انتظام کیا گیا تھا یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی تاکہ یہ راست فاش نہ ہو جائے سلاودین ایوبی نے بحر روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں سلیبیوں کی بحریہ کو لنگر انداز ہونا اور فوجیں اتارنی تھی اس نے ان مقامات سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے ایک معرخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے سلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی جو سلاودین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا لی بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں نظر نہ آیا تھا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہ آیا وہ سب قید میں تھے مگر ایک اور معرخ ہپتاچی لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی تاہم یہ دونوں معرخ باقی واقعات پر متفق نظر آتے ہیں دونوں نے لکھا ہے کہ سلاودین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات کے وقت گمنام قبروں میں دفن کرا دیا تھا ان دونوں معرخوں نے اور تیسرے معرخ لین پول نے سلیویوں کی بہریہ کے آداد و شمار ایک ہی جیسے لکھے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے این مطابق سلیویوں کی بہریہ جس میں فرینک کی یونان کی رومیوں کی اور سسلی کی بہریہ شامل تھی متحدہ کمان میں بہرے روم میں نمودار ہوئی معرخوں کے آداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد ایک سو پچاس تھی اس کے علاوہ بارہ جنگی جہاز بہت بڑے تھے ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوش تھی اس فوش کے سلیوی کمانڈر ایمل رکھ تھا جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکا جہاز دو خطاروں میں آ رہے تھے سلاودین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس اکتے اس نے سلیویوں کی بہریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے اچانک ان پر آگ برسنے لگی یہ منجنیخوں سے پھیکی ہوئی مشلیں تھی اور آگ کے گولے اور ایسی تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلتیوی شوروں کی مانین تھے مسلمانوں کی برساہیوی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی جہاز لکڑی کے بنے ہوئے تھے پوراں جل اٹھے ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آگئے انہوں نے بھی آگ ہی برسائی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بحر روم چل رہا ہو سلیویوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے ان میں سے سلیوی فوج تھمندر میں کود گئی ان میں سے جو سپاہی ساحل کی طرف آئے وہ سلہ الدین ایوبی کے تیر اندازوں کا نشانہ بنے ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا فرینک نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خوشکی کے ذریعے روانہ کر دیا تھا فرینک سلیویوں کی بحریہ کے ساتھ تھا اسے اپنے ملک پر حملے کی اتنامی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا مگر وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی بحر روم میں سلیویوں کا متحدہ بڑا نظر آتیش ہو گیا اور فوج جل کر اور ڈھوپ کا قتم ہو گئی سلیویوں کا ایک کمانڈر ایملر بچ گیا اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی یونانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے سلیویوں نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی مگر راستے میں ایسا توفان آیا کہ تمام تر بچے کچھ جہاز غرق ہو گئے انیس ڈیسمبر گیارہ سو انکتر کے روز سلیویوں نے اپنی شکست پر دستقت کیے اور صلح الدین ایوبی کو تابان ادا کیا بیشتر معرقین اور ماہرین حرب و ضرب نے صلح الدین ایوبی کی اس فتح کا سہرہ اس کی انٹیلیجنس کے سرباندھا ہے رقاصہ زکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراقشی واقع نگار اسد الاسدی نے کیا ہے اور علی بن سفیان کا تارب بھی اسی واقع نگار کی تحریر سے ہوا ہے یہ تو ابتدا تھی صلح الدین ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گھر گئی موسیقی موسیقی